بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیپ لرنگ یوٹیوب چینل پر ایک برتبہ پھر خوش آمدید ہسٹری کے اس چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طیف سے جب وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے گا تیف میں اس وقت جو قبیلہ آباد تھا اس کا نام تھا سقفی قبیلہ پھر یوں دور گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد خول فیراشدین کی حکومتیں قیم ہوئیں اس کے بعد اسلام میں بادشاہت کا نظام آیا اور امید ڈینسٹی برسر اقتدار تھی اور اس وقت جو حاکم وقت تھے ان کا نام تھا ولید بن عبد المالک اور انہوں نے حجاج بن یوسف کو بغداد کا گورنر مقرر کیا حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے چچا اور سوسر بھی تھے محمد بن قاسم چھ سو پچانوے میں تیف میں پیدا ہوئے اور اسی دور میں عرب سری لنکا میں تجارت کیا کرتے تھے ایک دفعہ عراق کے کچھ لوگ سری لنکا تجارت کیلئے جا رہے تھے تو ان کا بحری جہاز ڈوب گیا تو انہوں نے حجاج بن یوسف کو اطلاع دی اور انہوں نے ان بچوں اور عورتوں کو واپس بھولانے کیلئے بحری جہاز روانہ کیا اور اسی جہاز کو سندھ کے دیبل سی پورٹ پر کچھ لوٹیروں نے لوٹ لیا تو اسی کافلے میں سے ایک نہید نامی لڑکی نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا کہ ہمیں لوٹیروں نے لوٹ لیا اور اسی زمانے میں سندھ پر حکومت راجہ دہر کی تھی تو حجاج بن یوسف نے راجہ دہر کو خط لکھا کہ مسلمان لوٹے ہوئے بچوں اور عورتوں کو واپس کیا جائے لیکن راجہ دہر نے انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا تو پھر انہیں لوٹے ہوئے عورتوں اور بچوں کو چھڑانے کے لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک فوج کو تیار کیا اور انہیں عراق سے سندھ کی طرف بھیج دیا انہوں نے سات سو بارہ میں محمد بن قاسم کی سربراہی میں دیبل پورٹ پر حملہ کیا اور سندھ کو فتح کر لیا اور راجہ دہر سندھ سے بھاگ گیا محمد بن قاسم کی اسی فتح کے بعد برسگیر پاک و ہند میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور پھر اسی طرح سے سات سو چودہ میں محمد بن قاسم نے ملتان کو بھی فتح کر لیا سات سو پندرہ میں ولید بن عبد المالک کے موت کے بعد ان کے بھائی سلمان بن عبد المالک وقت کا حکمران بنا اور انہوں نے ملتان کا گورنر حبیب بن محلب کو بنایا جو محمد بن قاسم کا سخت دشمن تھا اور محمد بن قاسم کو یہی ملتان سے گرفتیار کر لیا گیا اور اسی طرح سے سات سو پندرہ ہی میں انہیں گرفتیار کر کے قتل کر دیا گیا اور پھر بیس سال کے عمر میں اسی طرح سے محمد بن قاسم کو بھی سات سو پندرہ میں قتل کر دیا گیا تھٹہ میں موجود تاریخی مسجد جامع مسجد بھی محمد بن قاسم نے بنوایا تھا اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزنوی سلطنت کی موسیقا موسیقا